نمشکار میں ہوں بلجیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں مشن 24 into 7 بولٹین کی شروعات کریں گے ہیڈ لائنز سے اور اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے دن بھر کی سب ہی چھوٹی بڑی خبریں فٹا فٹا انداز میں تو آئیے سب سے پہلے نجل ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر اللہ گنج میں پھر ہوا سڑک حادثہ بے کابو ٹرک نے ٹیمپو اور کار کو ماری ٹکر حادثے میں آدھا درجن سے زیادہ لوگ ہوئے گھائل گھائلوں کو اسپتال میں کرایا گیا بھرتی سب ہی کی حالت گمبھی چوک کتوالی شیطر میں گررہ پل کی ریلنگ سے کار ٹکرانے سے کار چالک کی موت ایک گمبھی روپ سے گھائل سائیکیل سوار کو بچانے کے چکر میں ہوا حادثہ ساجمپور میں ٹرین سے گر کر بی ایس ایپ جوان کی موت ریلوے ٹریک پر جوان کا شب پڑا ملا مرت جوان 36 گڑ کا رہنے والا چھوٹی ملنے کے بعد گھر جا رہا تھا بی ایس ایپ جوان جلال آباد شیطر میں بولیرو نے ماری سائیکیل سوار چھاتر کو ٹکر ٹکر لگنے سے چھاتر کی موقع پر دردناک موت پولیس نے بولیرو کو کبجے ملے کر ڈرائیور کو بھی حراست میں لیا اور بیہار کے پٹنا میں ہو رہی راستی بھی دیالے بھروت تولن پرتیوگیتا کا پرتنیدھت کریں گی رولی ورما ویٹ لیفٹر اجیبال ورما کی بیٹی ہیں رولی ورما تو یہ تو تھی اب تک کی ہیڈ لائنز اور اب آپ کو دکھائیں گے دن بھر کی سب ہی چھوٹی بڑی خبریں فٹا فٹا انداز میں ساجامپور کے اللہ گنج میں ایک بار پھر سے بڑا حادثہ ہوا ہے یہاں بے کابو ٹرک نے ٹیمپو اور کار کوٹ تک کر مار دی حادثے میں آدھا درجہ سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں گھٹنا تھانا اللہ گنج کے فرکاباد اسچیٹ ہائیوے کے گورا گاؤں کے پاس کی ہے یہاں بے کابو ٹرک نے سب سے پہلے ٹیمپو کو ٹک کر ماری اور بعد میں کار کو ٹک کر مار دی حادثے میں ٹیمپو ٹرک کے نیچے دب گیا ٹیمپو سوار آدھا درجہ سے زیادہ لوگ گمبھی ڈوب سے گھائل ہوئے ہیں سبھی کی حالت ناجک بتائی جا رہی ہے چیخ پکار کے بعد اسٹھانیوں لوگوں کی مدد سے گھائلوں کو ٹیمپو سے باہر نکالا گیا گھٹنا کو انجام دینے کے بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا لوگوں کی دردناک موت ہوئی تھی لیکن ان سب کے بابجود ڈگا مار ٹیمپو میں چھمتا سے زیادہ سواریوں کو بیٹھا کر دھویا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بڑی درگھٹنائی ہو رہی ہیں اور لوگوں کی جانے جا رہی ہیں ساجامپور میں ٹرین سے گر کر بی ایس ایف جوان کی ٹرین سے کٹ کر موت ہو گئی کل صبح پٹری پر کام کرنے والے کرمچاریوں نے سب کو دیکھ کر پولیس کو سوچنا دی جوان کے کپڑوں سے ملے آئی ڈی کٹ سے سنکت کر پریجنوں کو سوچنا دی گئی بی ایس ایف جوان چھتیس گڑ کا رہنے والا تھا اور ان کی تیناتی پنجاب کے امرس سر میں تھی چھٹی لینے کے بعد ویٹرین سے گھر جا رہے تھے آخری بار ویڈیو کال پر جوان نے پریوار سے بات کی تھی اس کے بعد پریوار کا ان سے کوئی سمپرک نہیں ہو پایا آج دوپیر چھتیس گڑ سے مرتق جوان کا پریوار پوشٹ مارٹم ہاؤس پر پہنچے جلال آباد شیطر کے کلیکٹر گنج گاؤں کے پاس سائیکل سے سکول جا رہے ککشا ساتوی کے چھاتر کو بولیرو نے ٹکر مار دی ٹکر لگنے سے چھاتر کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی سوچنا کے بعد پہنچی پولیس نے شب کو کبجے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے تو وہیں پولیس نے بولیرو کو کبجے میں لیتے ہوئے ڈرائیور کو بھی حراست ملے کر کاروائی شروع کر دی ہے بچے کی موت کے بعد پریوار میں کوہرام مچا ہوا ہے ساجانپور کے مہمند حددب میں پی ڈی اے جن پنچائت کا آئیوزن کیا گیا جن پنچائت کی ادھچتہ نگر ویدان سبہ ادھچ اتیولہ صدیقی نے کی یا سپا جلا ادھچ تنویر خان بھی پہنچے اس دوران سپا جلا ادھچ نے جن پنچائت کو سمبودیت کرتوے کہا کہ بھاچپا سرکار کے پچھلے دس سال کے کارکال میں لوگ آرثک تنگی سے جوج رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گریبی کے قارن ایک لاکھ سے زیادہ کسانوں نے آتم ہتیا بھی کی ہے تنویر خان نے کہا کہ گاؤں میں نبی فیسدی نوجوان بے روجگار ہیں جبکہ پچھلی سپا سرکار میں اکھلے سیادو نے پڑھے لکھے نوجوانوں کو روجی روٹی سے جوڑنے کا کام کیا تھا چوککوٹوالی کے گھررا پل پر کار کے ریلنگ سے ٹکرانے سے کار چالک کی موت ہو گئی جبکہ اس کا دوست گم بھی روپ سے گھائل ہوا ہے گھٹنا اس وقت کی ہے جب صدر بجار شیطر کے تارین ٹکلی کا رہنے والا سیم اپنے دوست جین کے ساتھ کار پر سوار ہو کر بریلی موڑ جا رہا تھا تب ہی کوٹوالی شیطر کے گھررا پل پر سامنے سے آرے سائیکل سوار کو بچانے کے چکر میں کار انیانترت ہو گئی اور پل کی ریلنگ سے جاٹکرائی تکر اتنی جور تھی کہ سیم کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ گھائل جین کو علاج کے لیے اسپطال لے جایا گیا یہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے پویا پولیس نے تمنچہ اور کارتوس کے ساتھ ایک آبھیکت کو گریپتار کر جیل بھیجا ہے گریپتار کیا گیا آبھیکت گنگسرا گاؤں کا رہنے والا پردیپ ارث دیپو ہے پولیس نے دیپو کو برونہ فارم کی اور جارہی سڑک سے گریپتار کیا جسے اب جیل بھیجا جا رہا ہے آج ساجامپور میں راشتری ایک کرمی مکتی دیوست منایا گیا راشتری ایک کسور سواستے کارکرم کے تحت آج اکررہ رسول پر کمپوزٹ ویدیالے میں مکہ چکس سادھکاری ڈاکٹر آر کے گاؤتم نے فیتہ کاٹ کر کارکرم کی شروعات کی مکہ چکس سادھکاری نے اپنے سامنے سکولی بچوں کو کرمی مکتی کے لیے دوا کھلا کر ابھیان کی شروعات کی بیہار کے پٹنا میں تیرہ سے سولہ پھروری تک راشتری اے ویدیالے بھرتولن پرتیوگیتہ کا آئیو جن کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں گی اتر پردیس کا پرتنی دیتو ساج آمپر کی ککشا گیارویں کی چھاترہ رولی ورما کریں گی رولی ورما سندھولی کے مہاودرگ گاؤں کی رہنے والی ہیں اور ویر روسر کوٹھی علاقے کے گائیتری پرسرام انٹر کالیج میں پڑھائی کرتی ہیں کٹرہ پولیس نے تمنچہ اور کارتوس کے ساتھ ایک آبھیوکت کو گرپتار کیا پولیس نے پڑوسی جنپت بریلی کے فتہ کنج پوروی تھانا شیطر کے رہنے والے عرون یادو کو گرپتار کیا ہے جسے اب جیل بھیجا جا رہا ہے تلہر شیطر کے سمبیلین ویدیالے سلطانپور میں ایک دیوسی یا یوگ سیویر کا آیوجن کیا گیا یوگ سیویر کا آیوجن چیتری یا ایرویدیک یونانی ادھیکاری ڈاکٹر ویجے کمار یادو کے نردیشوں پر کیا گیا تھا یہاں یوگ پرسچک چیونات پال نے یوگ مدراؤں سے ہونے والے لاو کے بارے میں بتایا ہریانہ کے پانیپت میں چھت سے گر کر گھائل ہوئے مزدور کی علاج کے دوران موت ہو گئی دراصل خودا گنج شیطر کے سوثا گاؤں کا رہنے والا چالیس سال کا رامکرن آٹھ مہینے پہلے پانیپت میں مزدوری کرنے گیا تھا یہاں ستائیس جنوری کو گھر کی چھت سے گر کر گھائل ہو گیا گھائل عوستہ میں پریجنوں نے یوگ کو بریلی کے ایک نیجی اسپتال میں بھرتی کر آیا تھا یہاں دیر رات علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی رامکرن کی موت کے بعد پریوار میں کوہرہ مچا ہوا ہے راشتوادی پارٹی کے راشتی ادھیچ اکھلیس سنگھ کل ساجامپور پہنچیں گے راشتوادی پارٹی کے جلہ ادھیچ ویجے پرتاب سنگھ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اکھلیس سنگھ کل صوبے سالے گیارہ بجے مدنہ پور شیطر کے فیروشپور ڈونڈا اسٹھیت شیب مندر میں بھگوان شیب کے درشن کریں گے اس کے بعد بروہ پٹی گاؤں میں ایک جنسابہ کو بھی سمبودیت کریں گے ویجے پرتاب سنگھ نے بتایا کہ اکھلیس سنگھ آگامی لوگسابہ چناؤں کو لے کر کارکرتاؤں کو گروہ مندر بھی دیں گے جلال آباد پولیس نے جلا بدر اپرادی کو گریپتار کر جیل بھیجا ہے گریپتار کیا گیا جلا بدر اپرادی ویپن سرما یا کوپور گاؤں کا رہنے والا ہے دراصل پچھلے مہینے ویپن کے خلاب جلا بدر کی کاروائی کی گئی تھی لیکن ویپن پہچان بدل کر جیلے میں ہی رہ رہا تھا جس کے بعد اس کے خلاب کاروائی کر اسے جل بھیجا جا رہا ہے چھے فروری کو سڑک ہاتھ سے میں گھائل ہوئے بجورک کی علاج کے دوران موت ہو گئی پوری گھٹنا تلہر تھانا شیطر کے مطبع بعد بھوڑیلی گاؤں کے پاس کی ہے جب چھے فروری کو ساٹھ سال کے نریس مزدوری کر پیدل گھر جا رہے تھے اسی دوران تیز رفتار بائیک چالک نے انہیں ٹکر مار دی ٹکر لگنے سے نریس گم بھی ڈوب سے گھائل ہو گئے جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا یہاں آج صبح ان کی موت ہو گئی نریس کی موت کے بعد پولیس نے شب کو کبجے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا مدناپور پولیس نے اپرہن کے معاملے میں فرار چلے ایک ابھیقت کو گرپتار کر جیل بھیجا ہے دراصل بیتے دینوں جلال آباد تھانا شیطر کے نوگوان گاؤں کے رہنے والے رنگکو کے خلاف اپرہن کا مقدمہ درج کیا گیا تھا اس کے بعد سے وہ فرار چلے تھا پولیس نے اسے گرپتار کر جیل بھیج دیا ہے